کچھ دنوں کے بعد ایک دن آنے والا ہے جس کو ویلنٹائنز ڈے کہا جاتا ہے اور یہ پورا دن فسق و فجور حرام اور بے حیائی کا دن ہے دیکھیں یہ جو عمر عزیز ہے یہ بہت قیمتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بیٹا دربار خداوندی میں جب تم حاضر ہوں گے تو چار ضروری چیزوں کا سوال تم سے کیا جائے گا قیامت کے دن چار سوال پوچھے جائیں گے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ تم نے جوانی کو کہاں خرچ کیا اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ عمر کن کاموں میں گزاری جوانی کو کہاں خرچ کیا عمر کن کاموں میں گزاری اور بعد کے دو سوال مال سے متعلق ہیں جو ہمارے موضوع سے خارج ہیں یہ دو انتہائی اہم سوال ہوں گے اور آپ خود بتائیے کہ نوجوان وہ کیا بتائیں گے کہ ہم نے جوانی کو کیسے گزارا وہ یہ کہیں گے کہ جوانی کو ہم نے نام عرموں سے عشق و عشقی میں گزارا ہے ہم نے جوانی کو گزارا ہے ٹیکسٹ میسیجنگ کرتے ہوئے چیٹنگ کرتے ہوئے ہم نے گزارا ہے پوری جوانی کو فیس بک کے استعمال کرتے ہوئے نام عرموں سے بات چیت فضولیات میں وقت کو گزارا ہے ظاہر ہے کہ وہاں پر غلط بیانی کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور جو کوئی جھوٹ اور غلط بیانی کرنا چاہے گا اس کے موہ پر مہرے لگا دی جائیں گے قرآن کی آیات ہیں تو حصل میں یہ جو عشق مجازی ہے جس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایسی شد و مت کے ساتھ جب ہم نے بھی اس کو بہت پہلے سے اس کے مطالق بات چیت شروع کر دی ہے کیونکہ ٹی وی نے بھی اتنی پہلے سے اس کی تیاری اور میڈیا نے شروع کر رکھی کہ لوگوں کو اس میں وہ ابتلا کیا جائے تو یہ عشق مجازی جو ہے یہ ایک اصل میں عذاب الہی ہے یعنی اس طرح کس کے اندر صورتحال ہو جاتی ہے کہ نہ انسان جیتا ہے نہ مرتا ہے اور درمیان میں مبتلا پریشان رہتا ہے اور زندگی اس کی مختل ہو کر رہ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے علماء بعد بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ دور کرنے والا عمل عشق مجازی یعنی کوئی بھی چیز اللہ کو اتنا زیادہ اپنے بندے سے دور نہیں کرتی جتنا کہ یہ مرض اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے اس طرح جو شکاری اگر کسی چڑیا کا شکار کرنا چاہتا ہے تو بظاہر اس کے سامنے دانہ ڈالا جاتا ہے اور یا مثلا یہ کیا جاتا ہے بہت سارے شکاری یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کے پروں میں پرندے کے گون لگا دیتے ہیں گلیو ٹائپ کی چیز جس سے وہ اڑ نہیں پاتا اور آسانی سے شکار کر لیا جاتا ہے تو شیطان بھی جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ مومن اللہ کا راستہ آسانی سے تیہ کر رہا ہے اور خاص طور پر نوجوان نوجوان اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں گے وہی نوجوانی میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے امام کو میں نہیں کہا کرتے تھے کہ جوانوں میں گناہ سے بچنے کی طاقت بڑوں سے زیادہ ہوتی تو شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ تیزی سے اللہ کا راستہ تیہ کر رہا ہے تو وہ اللہ سے دور کرنے کے لیے اس کو اس بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو عذاب یوں کہا گیا کہ امام صادق علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ جب ان سے عشق کے مطالق سوال پوچھا تو امام نے فرمایا کہ وہ دل جو ذکر خدا سے خالی ہو جاتا ہے اللہ اس کو غیر خدا کی محبت کا مزہ چکھا دیتا ہے یعنی اپنی محبت کو اس کے دل سے نکال لیتا ہے جب ہی اس کو اس مرز کے اندر مبتلا ہونا پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی بھی شخص کے دل میں کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل تو نہیں ہوتے ہیں ایک ہی ہوگا اور جب بھی دل کو ہرہ میں خدا کہا گیا اس میں کسی غیر کی کوئی گنجاش نہیں ہے اللہ کے علاوہ علماء فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر کوئی ہرہ بھرہ درخت ہے یا ہرہ بھرہ کوئی پودا ہے اس کے سامنے اگر آگ جلا دی جائے اس کے قریب تو اس کے ترو تازہ پتے وغیرہ مرجھا جاتے ہیں پھر برسوں پانی دیا جاتا ہے تو اس میں کہیں جا کر تازگی دوبارہ پیدا ہوتی اسی طرح سے یہ جتنا بھی عذکارِ الہی آپ انجام دے لیں جتنی بھی آپ عبادت انجام دیں اس سے جو قلب کے اندر آپ کے انوار پیدا ہوتی ہیں اگر یہ عشقِ مجازی اس کے ساتھ پیدا ہو جائے تو یہ باطن کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے اور اس سے جو ظلمت پیدا ہوتی ہے پھر بہت وقت لگتا ہے اس کو دوبارہ اس پرانی نورانیت پر جانے میں تو جس طریقے سے ابھی آگ کی مثال دی کہ قودے کو ہرہ بھرہ ہونے میں سالہ سال درکار ہوں گے اس کے بعد جو آگ سے جھلج جائے گا شہد متحرک یہ فرماتے تھے کہ انسان ہر گناہ کے مقابلے میں اپنے تقویے پہ بھروسہ کر سکتا سوائے یہ جنسیات کے باب کے کہ اس میں تقویے کی طاقت اکثر بھی اثر ہو کے رہ جاتی تو مومن خاص طور پر جیسے کہ ابھی آگے چل کر بھی آئے گا کہ نہیں میری نگاہ پاک ہے نہیں ہم بالکل جائز اور حلال گفتو کرتے ہیں نہیں ہمارا ان سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہماری تو جس صرف ایک فرینڈشپ ہے صرف چیٹی تو ہوتی ہے صرف معمولی سے بات چیتی تو ہوتی ہے کزنس ہی تو ہیں اس سب چیزیں کیا ہیں شیطانی دھوکیں ہیں جیسے کہ ابھی آگے چل کر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کبھی بھی اپنے تقویے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور شہید مطاری یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو نفسانی عشق ہے یہ فوراں پیدا ہوتا ہے وہ جو پہلی نگاہ و اہلی نگاہ کا مسئلہ ہوتا ہے یہ فوری پیدا ہوتا ہے اور فوری نابود ہو جاتا ہے یہ کوئی قابل اعتماد احساس نہیں اور اس کے جو دنیاوی اور اخربی نقصانات واقعی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے رشتےوں کے اندر درانے پر جاتی ہیں دیکھیں ٹی وی جو ڈرامے آپ انتہائی شوق کے ساتھ دیکھتی ہیں کس طرح سے اس کے اندر اولاد کا مواب سے زبان چلانا اپنے اسی مقصد عشق و اجازی کے حصول کے لیے کس طرح سے یا دیکھ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے چیزیں سکھائی جاتی ہیں بھائی بہنوں کی کیسے لڑائیاں ہو رہی ہیں اور انسان اپنے قریبی اور سگے رشتداروں کو کیسا دشمن سمجھنے لگتا ہے حتیٰ کہ شہر و بیوی کے درمیان دراریں ڈالنے کے لیے اس قسم کے پروگرام کیے جا رہے ہیں آپ اس میں نفرتیں ان کی ہونے لگتی ہیں ٹی وی کے جتنے پی پروگرامز اور ڈرامے اگر آپ اس لحاظ سے ان کو دیکھیں یہ دماغ میں رکھتے ہوئے کہ یہ کیا ہے آج کل ہو رہا ہے اس طرح سے تو اس کے اندر آپ کو پھر احساس ہوگا کہ واقعی آج سے آپ جا کر دیکھئے گا کتنے سارے جو ڈرامے ہیں اس کے اندر جو شہر و بیوی کے تعلقات ہیں ہمیشہ خراب دکھائیں گے اور اس کے مقابلے میں کوئی پرانا عاشق ان کا جو واپس آ جائے گا اور اس سے جو ہے وہ زیادہ حمدرد ہوگا وہ زیادہ خیر خواہ ہوگا یہ خاص آپ کا دماغ کو بنایا جاتا ہے معاشرے کے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس انداز سے چیزیں سکھانا انتہا سے زیادہ ایک خطرناک ایک عمل ہے کہ جس کا نتیجہ ہمیشہ سراسر خرابی اور فساد کی طرف جائے گا جس میں دونوں کی ہلاکت عبدی ہوگی دیکھئے جب بھی یہی وجہ ہے کہ ان اشکیہ ڈراموں ان اشکیہ فلموں پہ عربوں کھربوں ڈالروں کی سرمایہ کاری ہوتی آپ بھی بہت آرام سے بے عقوب بن جاتی ہیں گھنٹوں جو ہے وہ اس میں خرچ ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ شہر و بیوی سارے ڈرامے تقریباً ایسے ہوتے ہیں جس میں شہر و بیوی کے آپس میں تعلقات کو خراب دکھائے جاتا ہے اور پھر خواتین بھی اسی طرح سے لڑنا جھگڑنا سیکھ لیتی ہیں مرد حضرات بھی ایسی لڑتے جھگڑتے ہیں ملتا ہے نہیں کسی جگہ کہ خاتون چار گھنٹے تک مسلسل اپنے شہر پر جب چیختی رہیں اور شہر بلکل خاموش رہا تو آخر میں یہی کہا اس نے کہ تمہاری اس گونگی بدماشی کی وجہ سے گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے تو چاہے کوئی آدمی خاموش بھی رہے لیکن پھر بھی لڑنے جھگڑنے کا ایک چیز ٹی وی سکھا دیتا ہے تو شہر حضرات بھی کوئی کم نہیں ہوتے جو اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کو زندگی قرار دے رہے ہوتے ہیں اپنی تھوڑی دیربادی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لانت ایسی زندگی پر تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سب چیزیں ٹی وی سکھا رہا ہیں